بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو بتاؤں گا کہ مٹاپا دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے یا نہیں اور مٹاپا کس کتنی قسم کا بتا ہے مٹاپا یہ ہے کہ آپ کا ایک تو چیز ہے کہ آپ کا اور ویٹ آپ اپنے قد کے مطابق ہائٹ کے مطابق ایک سکیل ایویٹ کی آپ کا اس سے زیادہ وزن ہے تو آپ میں وزن زیادہ ہے لیکن یہ خاص حد تک وزن بڑھ جائے تو ہم اس کو پھر مٹاپے میں اوبیسٹی میں شکل میں لیتے ہیں مختلف ٹیسٹیں ایک ہے ویٹ کرنا ایک ہے بازو کا وہ سائز دیکھنا پیٹ کا سائز دیکھنا اور بہت سے ٹیسٹیں ہیں اس کے لیکن جو کام ہیں جو دل کی بیماریوں کے لیے ہے وہ پیٹ کا مٹاپا اس کو ہم ٹرنکل اوبیسٹی بھی کہتے ہیں سنٹرل اوبیسٹی بھی کہتے ہیں ہم فیتہ ناپے اپنے پیٹ پہ دھنی کے لیول پہ تو جو ریکمینڈڈ ہے ہم لوگوں کی ہائٹ کے مطابق کیونکہ فارس میں چینیز کی ہائٹ کام ہے ہماری ہائٹ درمین نہیں ہے یورپین کے ہائٹ ہم سے زیادہ ہے ہمارے لیے جو ریکمینڈڈ ہے وہ عورتوں کا پیٹ 32 سنچ اور مردوں کا 37 سنچ یہ ریکمینڈڈ ہے مردوں کے لیے 37 سنچ سے لے کے چالیس سنچ تک اگر پیٹ ہے ہے تو ان کا وزن زیادہ ہے چالیس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو وبیسٹی ہے مٹاپہ پن ہے اور دل کی بھی مارکلی یہ جو ٹرنکل وبیسٹی ہے یہ سنٹرل وبیسٹی ہے یہ انتائی خطرناک ہے آپ نے دیکھا گا بے تاشتر لوگ ہیں جن کی ہاتھ اور پاؤں پتلے پتے دبلے پتلے ہوتی ہیں لیکن پیٹ باہر نکلا ہوتے ہیں تو یہ جو پیٹ کا باہر نکلنا اور پیٹ کا زیادہ ہونا یہ انتائی خطرناک ہے دل کی دل کے مرض کے لیے یہ جتنے بھی موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو کئی دوہا ساتھ ایک اور ہی ہوئی ہے جس کو ہم میٹابالک سنڈروم کہتے ہیں کہ ان کو شوگر بھی ہوگی ان کا کلسٹرول بھی زیادہ ہوگا ان کا یوریک ایسڈ بھی زیادہ ہوگا ہم ان کو میٹابالک سنڈروم کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا مصیبت بن گیا دنیا میں تو سردست میں یہی کہوں گا کہ جو پیٹ کا مٹاپہ ہے یہ دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے بہت کم لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کا سینہ اور پیٹ برابر ہے پیٹ نہیں نکلا ہوا اور ان کو دل کی بیماری ہے بہت کم ان مور فیکٹرز ہوتے ہیں شوگر ہوگی یا سموکرز ہوں گی یا خندان میں دل کی پرابلم ہوگی لیکن جو زیادہ تر ہمارے پیشنٹ ہیں ان کا پیٹ مٹاپہ ہے وہ ایک بڑا میجر فیکٹ ہے تو یہ مریض عام مریضوں سے کئی گناہ زیادہ چانسز ہیں ان کو کہ ان دل کی پرابلم بنے جس میں سردست ہارڈ اٹیک ہے اب اس مٹاپے کو ہم کام کیسے کر سکتے ہیں اس کو مٹاپے کو کام کرنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک ہے خوراک اور دوسری ہے ایکسرسائز آپ جتنی مرضیہ ایکسرسائز کر لیں جب تک آپ خوراک کو نہیں کریں گے تو آپ کو مٹاپہ کام نہیں ہوگا خوراک میں پھر ریپیٹ کروں گا خوراک 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 ایکسرسائز بھی میٹر کرتی ہے لیکن خوراک بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آج کل فیشن میں آگئی ہیں دوائیاں لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے لوگوں نے اپنے میدے چھوٹے کروانے شروع کر دییاں پرشینے ذریعی تاکہ مٹاپہ ان کا کام ہو جب میدہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہہ کہ آپ تھوڑا کھاتے ہیں تو آپ ویسی تھوڑا کھائیں اب ویسی تھوڑا کھائیں تاکہ آپ کو مٹاپہ کنٹرول میرے بڑے نم اس کو جو کھانے کا ہے وہ سمپل سی ہے کہ چینی زہر ہے چینی بند ہونی چاہیے اس ملک میں چینی پیپر بندی لگنی چاہیے یہ وائٹ پوائزن چینی میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنے ہم کھاتے ہیں چینہ میں ایک ارب بیس کروڑ لوگ رہتے ہیں اور چینی استعمال نہیں ہوتی ہمارے چاہ چمچ چائے میں چینی ڈال جاتی ہے دودھ ہے تو وہ میٹھا چینی ہے تو وہ مٹھی بسکٹ ہمارے ضرور سے زیادہ مٹھے ہیں مٹھائیوں والے بے تاشی چینی ڈالتے ہیں تاکہ ان کی مہنگی مٹھائی بکھا تو چینی ہماری زندگی کی بہت خوصہ ہے یہ جس کی وجہ سے ہر تیسا چوتھا بندہ شوگر کم پریز ہیں تو چینی اور تیل ہر چیز ہم تلیو استعمال کرتے ہیں کوشی کرنے کہ تلیو نہیں ہو بیکٹو گرن لو اور بھائل لو تلیو چیزیں سے وائٹ کریں تو چینی کے بغیر کوئی ایسی شوگر فری بسکٹ ہوں تو وہ لیں جس چیز میں چینی پڑی ہوئی ہے وہ آپ بالکل استعمال نہ کریں اگر کسی کو بہت شوک ہے کرے تو وہ گڑ کرے یا شاید کرے چینی استعمال نہ کریں جانتا گی کے تعلق ہے ہمارے کھانا میں ہم ایشیا میں سب سے زیادہ تیل استعمال کرنے والے پاکستانی ہم چار کنہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تیل کمپیر ٹو بنگلہ دیش ان انڈیانس تو تیل ایک چمچ تیل سے یہ دو چمچ تیل سے بڑی اچھی ہانڈی بنتی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ بھئی پرانہ جو دور تھا کہ سرسوں کا تیل کے تڑکا کہ آپ سرسوں کا تیل گرم کر کے ایک چمچ اوپر ڈال لیتے ہیں ڈال یہ سبزی پہ وہ بہترین ہے تیل میں فرائی کیوئی چیزیں تیل میں بنیو چیزیں یہ آوائیڈ کرنی چاہیے یہ سارا ہمارا اندر جاتا ہے اور موٹاپے کی وجہ بنتا ہے تو چینی اور گی گی ایک چمچ تیل سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے چینی پر پبندی ہونے چاہیے ختم دوسرا ہے ہمارے خوراک میں چاول اور چپاتی ہم دیکھیں گے کہ چاول پہلے کھاتے ہیں اس کے بعد پھر چپاتی کی باریتی چپاتی بھی ہم ریونی نان سفید آٹا اور دو دو تی دن کھانے کو ہمارے لیے معمولی سے بعد تو میں لوگوں سے یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چاول چاولوں سے روٹی پھر بہتر ہے چاول اگر کھائیں تو پھر روٹی نہ کھائیں روٹی کھائیں تو چاول لگا ہے چاول اگر کھانے ہیں تو براؤن رائز ایک دو بائل کیا ان کا پانی پھینک دیا پھر بائل کیا ان کا راست نکال دیا فوکس ہے جو چاول ہوتے ہیں چھوٹی پلیٹ میں ڈال کے آپ لے لیں اور چپاتی جو اگر آپ نے کھانی ہے تو چکی والا آٹا باہر چھانے گھر کا جو ایک ایک روٹی میکسیم یہ چلو دو روٹیاں کر لیں زیادہ نہ کھائیں کسی چیز ہمیں تین ٹائم کھانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں مٹاپا پلس شگر ان کو بڑھ جاتی ہے میری یہی ہے کہ جب چالی سے زیادہ آپ کی عمر کراس کر جائے تو ایک ٹائم کھانا کھائیں صبح کا ناشتہ کریں دن کو آپ سکپ کریں سلاد یا فروٹ کھائیں کوئی اور لائٹ سے چیز لینے کوئی یخنی کا کپ لینے چکر کا پیس لینے اور رات کو ایک ٹائم کھانا کھائیں اور جلدی کھانا کھائیں تھوڑا کھانا کھائیں ٹائم دیں کہ دو رہا اچھی تک اس حضم ہو جائے ان چیزوں اور دن اس کے بعد کھانے کے بعد جو آخری چیز آتی ہے وہ ہے واک ہم جتنا کھاتے ہیں اتنا میں برنوٹ بھی کرنا چاہیے ہر شخص کو برسک واک کرنے چاہیے پنچ ٹالیس منٹ روزانہ اور اس کا بیس کی ہے کہ خالی پیٹ صبح نماز کے بعد آپ واک کریں اگر سردیاں ہیں تو آپ ڈی ٹائم پہ واک کر لیں گرمیاں ہیں تو صبح کے ٹائم میں آپ کو سوٹ کرتے ہیں نماز کے بعد بہترین ٹائم ہے خالی پیٹ اور اگر دو ٹائم واک کریں تو بہت اچھی بات ہے بھاگنے دوڑنے کو جم کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ کام ایسا نہ کریں جو بعد میں آپ نہ کر سکیں ینگ ایج میں جوانی میں تو یہ کام ہو جاتے ہیں فورٹی کے بعد آپ نہیں کر سکتے گی اور کرنا میں نہیں چاہیے تو ایک سمپل برسک واک اگر آپ زندگی کا ایسا بنا لیں پنچ تالیس میٹ آپ نے روزانہ واک کرنی ہے نرم جھوگرز پہن کے کسی صحت افزاد جگہ پہ پارک میں باغ میں یہ بہت اچھی چیزیں یہ مسلسل عمل ہے وزن آپ کا ایک دن میں بڑھتا نہیں ہے بڑھ جائے تو ایک دن میں کام نہیں ہوتا کوشش تو یہی ہونے چاہیے کہ جو ہی وزن بڑھے تو اس کو فورلن کنٹرول کیے جائے ایک اور خطرناک چیز آ رہی ہے چائلڈھوڈ وبیسٹی کہ چھوٹے بچے ینگ ایج میں سکول گئیں ان میں مٹاپا ہوتا ہے نہ وہ چل سکتے ہیں نہ وہ دوڑ سکتے ہیں پیٹ ان کا نکلی ہوتے ہیں اور کھاتے کے ہیں جس چپس ہو گئی تلیوی چیزیں ہو گئی یہ جنگ فوڈ ہو گیا کولڈ رنکس ہو گئی تو یہ کولڈ رنکس جتنی بھی ہیں ان میں سوائے چینی کے کچھ بھی نہیں اگر کسی نے بہت پینے بھی ہے تو فریش فروٹ کا جیوس پیئیں یا پھر آپ کی جو نیشنل جو ڈرنک ہے لسی پیئیں آپ سکنجبین پیئیں لیکن یہ جو آپ کی جو بزار کے میں ملتی ہیں شوگری ڈرنکس یہ یہ انتائی خطرناک ہے ہمارے چونکہ نیشنل پالیسی نہیں ہے گورمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے تو ان چیز میں پبندی نہیں ہے شوگر پہ پبندی نہیں ہے اور یہ کولڈ شوگری ڈرنکس ہیں ان پہ پبندی نہیں تو آپ نے اگر دل کی بیماری سے بچنا ہے تو مٹاپے کے خیار رکھیں پیٹ کے خیار رکھیں پیٹ آپ کا مردوں کا سینتی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے عورتوں کا بتی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کو ہے پہلی چیز اس کی خوراک سٹک خوراک سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسری واک ہے اور یہ ایک دھم اس کو کام نہیں کرنا چاہیے دوائیوں سے کام نہیں کرنا چاہیے میں تو ذاتی طور پر اس کی فیور میں نہیں ہوں اللہ کے نیچر سسٹم کو آپ ڈسٹرب کریں میدے کو چھوٹا کر دیں میدے کو چھوٹا کر رہا ہے تو آپ کھانا تھوڑا کھائیں ہر وقت اچھا پھر آپ کو جب بھوگ لگتی ہے تو آپ سیلڈ اور فروڈ پہ جائیں جب آپ کو بھول کر دیں سیلڈ کھائیں فروڈ کھائیں کالے چینے تھوڑ سے کھالی ہے مکی کی دانے کھالی چلی کھالی پیٹی بھرنا ہے آپ کو کوشش کریں کہ جتنا پیٹ کو کھالی رکھیں جتنا بھوک آپ کو محسوس زیادہ اتنی اچھی چیز ہے کہ بھوک ہے تو چھوڑ دیں اس کو کو لائٹ سے کچھ چیز لیں کہ بھوک آپ ختم ہو زیادہ بھوک کو مٹانے کی کوشش نہ کریں بہت زیادہ وہ ریٹنگ نہ کریں جب بھوک لگے فوراں جا کے دوڑ کے روٹیاں تین چار کھالیں آپ کا فزن بڑھتا رہے بہت اچھا شکریہ